سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کیونکہ وہ بہترین مولا اور بہترین مددکار ہے نعم المولا و نعم النصیر اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان فکر کرتا ہو اور ادائیگی کی کوشش کرتا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی دعا کرتا رہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا عرض ادا کروا دے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ایک حدیث ہے کہ ایک غلام ان کے پاس حاضر ہوا جو ذرے کتابت ادا کرنے سے آجز ہو گیا تھا یعنی آزادی کی قیمت دینے سے آجز ہو گیا تھا اور عرض کیا کہ میری مدد فرمائیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ادا کر دے گا یوں کہا کرو اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بینیاز کر دے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد کے پہاڑ برابر بھی کرزہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا اے معاذی پڑھا کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا بیدک الخیر انکا علا كل شئی قدیر رحمان الدنیا والآخرا ورحیمہما تعتیہما من تشا وتمنو منہما من تشا ارحمنی رحمتا تغنینی بها ان رحمت من سواک اے اللہ بادشاہت کے مالک تُو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چین لیتا ہے جس کو تُو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو تُو چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور تُو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دنیا اور آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم تُو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھ کو تیرے علاوہ کی رحمت سے بینیاز کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے قرض سے پناہ مانگنے کی دعا بھی تھی نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں کسی نرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ نے جواب دیا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلا ورزی کرتا ہے پھر سونے سے پہلے کی دعائیں جو ہیں ان میں بھی قرض کی ادائیگی کی دعا ہے پھر اسی طرح سفر میں بھی قرض سے پناہ کی دعا ہے کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں قیام فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انیعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے آجزی سے سستی سے بخل سے اور بزدلی سے اور قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تو یہ ہیں وہ چند مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اگر انسان ان کو پڑھتا رہے تو قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے